ارونہ شانباد کے ممبئی کے ارونہ شانباد کی موت پر سارا دیش رویا تھا سب کے چہرے پر گصہ تھا اور سب کی نظریں ارونہ کے گنہگار کو ڈھونڈ رہی تھیں اب وہ چہرہ سامنے آ چکا ہے آخر کون ہے وہ شک؟ وہ کیسا دیکھتا ہے؟ وہ آج کیا سوچتا ہے؟ یہ سب اس ریپورٹ میں دیکھیں پینتالیس سال تک تل تل کر مرنے والی ارونہ شانباد کا قاتل پہلی بار سامنے آیا ہے انڈیا نیوز کی ٹیم نے ارونہ شانباد کے گنہگار کو آخر کار ڈھونڈ نکالا نام سوہن لال والمکی پہلی بار دنیا کے سامنے آیا ہے سوہن لال والمکی سوہن لال اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ اتر پردیش میں ہاپور کے پارپا گاؤں میں رہتا ہے سات ستر سال کے عمر کا عالیہ مزدوری کر رہے ہیں ایک لڑکی ان کی کواری ہے اس کی وجہ سنوں اس کے ہاتھ بھی لے جانگے تھوڑے اور کرلوں سال دو سال ارونہ شانباد کیس میں سوہن لال سات سال جیل کی سزا کار چکا ہے ارونہ کو موت میں نہیں چھوڑا اور سوہن لال کو بدنامی نے بلند شہر کا رہنے والا سوہن لال سات سال تک جیل میں رہا اور پھر اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا اور سسرال میں جا کر بس گیا اس بات کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ جب میڈیا کی ٹیم پارپا گاؤں پہنچی تب لوگوں کو پتا چلا کہ سوہن لال ہی ارونہ شانباد کا گنہگار ہے ارونہ شانباد کیس میں سوہن لال والمکی پر ہتیا کی کوشش اور چوری کا کیس چلا تھا لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ ارونہ جس طرح بیالیس سال تک تل تل کر مری اس کے لیے سوہن لال کی سات سال کی سزا معمولی ہے سوہن لال فیلحال ایک نیجی کمپنی میں مزدوری کرتا ہے اس کے جیل جانے کے بعد اس کی بڑی بیٹی کی موت ہو گئی تھی باقی پریوار کا موجودہ حال بھوک مری جیسا ہی ہے پروین شرما ہاپور انڈیا نیوز اور چلے اس کے ساتھ پہ لال ابھی کے لیے بس اتنا ہی وقت بریکہ بریک کے بعد دیکھیں